کہ what did you do with your life which God gave you کیا کیا انسان نے اپنے آپ کے ساتھ کتنے لوگوں کی زندگیاں متاثر کی اس نے اپنی آواز سے اپنی سجائی سے اس کے کلیجے کی کار سے کتنے سینوں کی دل دھڑکنے شروع ہوئے کتنے لوگوں میں وہ اپنا نظریہ اتار سکا ادھر تو انسان کا اپنا جسم نہیں سنبھالا چاہ رہا ہے اور آپ دیکھیں لوگ پوری پوری قوموں کے دریاؤں کے روخ موڑ گئے اپنی طرف انہوں نے پہاڑوں کو اپنے اندر منطبت کر لیا کائنات ان کے سینے میں آکے سام ہو گئی وہ اتنے بڑے کلیجے اور جگر تھے کیسے پہنچتا ایک نننہ سا فلکل انسان مزعیفہ والا شخص اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کمزور بنایا انہیں انسان یہ گوش کے لو تھڑے والا دل جس نے بند ہو جانا ایک دن کیسے پہاڑوں کی اور کوکموں کی ان ارتفاعات پہنچ گیا کیسے کر جاتا انسان یہ ان لوگوں کی بحث رہی ہے یہ وہ نسلے تھیں جو بنی ہی نہیں تھی کسی پنجرے میں بند کرنے کے لیے ٹائلنڈ کا تعلق کسی برادری قبیلے کسی ملک سے نہیں ہوتا ہونر تو ہونر ہے کسی بھی حصے میں ہوگا نمائے ہو جائے گا کسی بھی دن جائے گا اس لیے کسی بڑے آدمی نے مجھے میری وقت کی نہیں محنتوں کے وقت اور جب میں مارے کھا رہا تھا اور دھکے کھا رہا تھا اس نے مجھے کہا تھا شیخ remember you will be discovered by your country one day تیرا ملک ایک دن تجھے ضرور پیچانے گا اور ہم نے وہ دن دیکھا کیسے ایک انسان جو بنا تھا ہونے کے لیے کیسے لوگ کرتا ہے اپنے آپ کیسے جھوٹ بولتا ہے ایک انسان اپنے آپ سے کہ میں یہ ہوں کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے ایک آدمی اپنی لیمٹ کو کیسے رکھ سکتا ہے ایک انسان کیسے اپنی سلطنت جم کر سکتا ہے وہ تقلیل اور تخفیص اور تحقیر اور تضلیل کیسے اپناتا ہے ایک انسان کہ میں یہ ہوں اور اس سے بھار نہیں جا سکتا اور بڑی بڑی طاقتیں ہوں گی تجھے روکنے کے لیے کہ یہاں نہیں یہ ہماری سرداری ہے اور یہاں ہماری سرداری ہے کیسے وہ شعور کیاں وہ جرد کیسے اس سینے کو عطا ہوتی ہے یہ ہے سوال بڑی قوموں کے جنہیں افتار اور امواج اور طفان روک نہ سکے کبھی جنہیں وہ دھمکیاں اور وہ تنقید اور وہ حقت کے بزار جو ان کے خلاف گرمتے وہ روک نہ سکے انہیں عام سا شخص پہچانتا بھی نہیں ہوگا ان گلیوں میں اس کو کہ مستقبل کا شیر گھوم رہے تو سلام ہے ان ممنام شیروں کو جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکے دنیا میں سلام ہے انہیں خسن بھی اس کائنات کا یہ ہے جب آسمانوں کے نیچے ایک باشا گھوم رہے بغیر اپنی عوام کے سلام ان باشاوں کو جن کو ابھی عوام نہ مل سکی اپنی سلام ہے ان اور اس عوام کو بھی سلام ہے جنہیں اپنا لیڈر کا مل سکا بھی تھا یہ زندگیاں تنہائیوں کا سفر ہے اپنے قتل کا رواج بخشنے کے لیے طوفانوں کو وہ امواج بخشنے کے لیے سمندروں کو وہ فرصہ سے بخشنے کے لیے قتروں کو وہ انقلاب بخشنے کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے تنہائی اور ہم لوگ شورت کے بھوکے ہیں شیشے میں کھڑے ہو کے اپنی شکل نہیں دے سکتے تھے وہ وہ لوگوں کی زندگیوں کے کلیجوں میں سے بڑی بڑی شہرائیں نگال دیتے ہیں وہ جو کبھی اپنا رستہ نہ ڈوب سکے یہ تنہائیاں مکتر ہیں لیڈروں کی تو جنہیں یہ تنہائیاں نصیب نہ ہوئی انہیں وہ مقام اور قیادت بھی نہیں مل سکتی تو اگر آج تو اکیلا ہے مبارکو ہمارے قبیلے میں تیرا سواگت ہے اگر آج تو تنہا ہے اور لوگ تیرا گیت نہیں سن رہے ہیں زندگی تیرے حق میں فتوہ نہیں دے رہی خاندونوں کی تائید تجھے نہیں مل رہی لوگوں کی تنقید تیرے خلاف مضبوط اور کبھی ہوئی بھی ہے سینہ زخمی ہیں ان کے تیروں سے محبوب چھوڑ چکے ہیں تجھے وہ دہلی سے دودگار چکی ہیں اگر تجھے وہ تجھے سمجھ نہ سکے تو انہیں سمجھانا سکا وہ عشق مثال پانا سکا سلام ہے تجھے ترقی کی را کے اوپر پہلا قدم ہی ان بمنامیوں کا تجھے لوگ قبول نہیں کریں گے تجھے اس قیادت کے سفر کو اس امامت کے سفر کو اس ریاضت کے سفر کو اور اس شہادت کے سفر کو جہاں روح خود سے ملتی ہے پھر خود اس سے ملتا ہے پھر انسان اپنی قوم سے ملتا ہے پھر کافلہ جگہیں بناتا ہے کیا مو دے گا اپنے آپ کو کہ میں کر سکتا تھا میں نکات پر استنباتات پر استقرام پر استخراج پر میں یہ باب استفال کے سیگوں کا مائر بن سکتا تھا میں تسکیہ کا امام بن سکتا تھا میں تعلیم اور حکمت کے باب درم کر سکتا تھا میں ان دو افراد اور تفریض کے اندر تفسط کا انتزاج پیدا کر سکتا تھا اب تک ہی بین اضالی کا سبیلہ کا قیام کر سکتا تھا میں آفتاک کو وہ روشن دکھا سکتا تھا مگر وہ جو کبھی اپنی آئینے پر شکل نہ دیکھ سکتے تھے وہ لوگوں کا عقص بن گئے ان کی ریفلیکشن بن گئے کیسے ہوتا ہے یہ شروع کیا بنیاد ہے اس کی تو پہلی چیز تو ہے سوال سوال نہیں کرتی آج کون ایک زمانہ تو ہمارے لوگ سوال کرتے تھے موسیقی